اسلام علیکم بیوز کیسے آپ امیدے کے سب خیریت سے ہوں گے یہ تو ویڈیو کا آغاز اس بہت ہی خوبصورت سے پلانٹ کے فلار کے ساتھ یہ جو ڈہلیا کا بہت پیارا سا بہت ہی خوبصورت سا کلر کھلا ہوا ہے تو کیا حال ہے میرے سب بہن بھائیوں کا امیدے کے سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گی انجیر پلانٹ پر انجیر کا پلانٹ جب میں نے چینل بنایا تھا دوہزار انیس میں تو دوہزار بیس فیبریری میں میں نے انجیر کا پلانٹ گروہ کرنا سکھایا تھا آپ کو سیڈ کے ذریعے تو یہ والا میرا وہی پوٹ ہے اور وہی والا پلانٹ ہے جو میں نے گروہ کر کے یہاں رکھا تھا آج تک میں نے اس کی جگہ چینج لیں کی تقریباً پورے دو سال گزر چکے ہیں اور پلانٹ بہت زیادہ بڑا تو نہیں ہوا بٹھ پھر بھی ماشاءاللہ بہت اچھی گروہ تھا اس کی اور یہ دیکھیں نیو نیو سپراؤٹنگ بھی ہو رہی ہے اور اس کی روٹس بھی نیچے سے باؤنڈ ہو رہی ہیں بلکل تو آج میں اس کو ٹرانسپلانٹ کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں اس کو لے کے چلتے ہیں جی تو یہ ہمارا پلانٹس کا آپریشن تھیٹر یا ورک شاپ کہہ لیں جہاں پر میں جتنے بھی پلانٹس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے یا ریپورٹ کرنا ہوتا ہے اس جگہ پہ کرتی ہوں تو جی دیکھیں کتنی زیادہ اس کی روٹس ہیں اور میں نے اس کو بلکل چھوٹا سا بی بی پلانٹ جب نکلا تھا اور سیڈلنگ کر کے میں نے رکھا تھا اسی پلیس پہ آج تک پڑھا یہ پلانٹ تو ہر دفعہ سوچتی تھی کہ ویڈیو بنا کے شیئر کروں آپ پہ ساتھ کوئی یہ مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے کہ یہ میرے سیڈ کے ذریعے گروہ کیا ہوا پلانٹ ہے اور انجیر پلانٹ کے ایک اور ورائٹی بھی ہے میرے پاس اور ماشاء اللہ وہ بھی پلانٹ کافی بڑھا ہے میں ویڈیو کینٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو پہلے میں اس کو نکال لوں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ ایک حادثے کام کرنا کافی ٹف ہو جاتا ہے ساتھ میں ویڈیو بھی بنا جی تو بل آخر روٹ بال نکلی گیا اور جو نیچے روٹس آئی ہوئی تھی وہ الگ ہو گئی ہے خود سے وہ روٹ بال کے ساتھ نہیں آسکیں یہ دیکھئے اور یہ دیکھیں اس کی روٹس ماشاء اللہ کتنی زیادہ ہوئی پڑی ہیں اور اسی وجہ سے اس پلانٹ کی گروہت بہت زیادہ نہیں ہو پائی کیونکہ جب یہ ایک سال کا ہو گیا تھا تو مجھے اس کو ٹرانس پلانٹ کر دینا چاہیے تھا بٹھ پھر بھی مجھے بہت خوشی ہے کہ میں سیڈ سے گروہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں تو آج ہم اس کو ٹرانس پلانٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی گروہت اچھی ہو جائے گی اس کو ٹرانس پلانٹ کرنے کے لیے میں نے یہ والا پوٹ لیا ہے بارہ انچ کا اور اس کے اندر میں نے نیچے کچن ویسٹ کا کمپوز تیار کر لیا ہے اور اوپر میں نے بھر والی مٹی ڈالی ہے جس کے اندر ہم اس پلانٹ کو گروہ کر دیں گے تو اس پوٹ کے اندر میں نے ہول بنا لیا ہے تو اس روٹ بال کو ہم رکھیں گے اس کے اندر بلکل سینٹر میں کر کے اور آہستہ سے پریس کر کے تو سائی سے مٹی دبا دیں گے اور اس کو برابر کر لیں گے کسی بھی ٹول کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو پریس کر دیں بہت زیادہ ہارڈ نہیں کرنا بس ہلکہ ہلکہ سپریس کر دینا ہے تاکہ مٹی بیٹھ جائے اور ائر پروکٹس وغیرہ ختم ہو جائے جی تو ہمارا انچیر کا پلانٹ ٹیپورٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے ایک دفعہ بھر کے پانی ڈالیے تاکہ نیچے ڈرینیچ ہول سے ڈرین ہو جائے اس کے بعد جب مٹی سوکے گی تو پھر نیکسٹ وارٹنگ کریں گے تو آئی اوپ کے بہت پیارا پلانٹ چلے گا اس کے اندر اور کافی گرنجری بھی دے گا اور جب کچھ بڑا ہو جائے گا تو کیا پتہ فروٹنگ بھی میلی سے اور یہ اس کا چھوٹا سا ایک لیو بھی ٹوٹکیا ہے چلیں خیر کوئی بات نہیں یہ سب تو چلتا ہے گاڈنگ میں دل بڑا رکھنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے ٹھیک ہے تو آئی اوپ کے آپ بھی انجیر پلانٹ کو سیڑ سے گرو کرنے کی ٹرائی کریں گے اور انشاءاللہ میری طرح سکسیسفل بھی ہو جائیں گے اگر آپ چاہیں تو میں ڈسکرپشن باکس میں اس ویڈیو کا لنک ڈال دوں گی بلکہ ڈال ہی دوں گی جو بہن بھائی دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور اپورٹ دیکھ لیں ملکل وہی والا ہے تاکہ آپ کو پہچان آسکے تو اوکے جی اجازت دیجئے اس پلانٹ کو ریپورٹ کرنے کے بعد ہم رکھیں گے شیڈی ایریا میں تقریباً ایک ہفتے کے لیے کیونکہ ہمارے ہاں دھوپ ماشاءاللہ کافی تیز ہے اور کافی گرمی ہوتی ہے اس کے بعد اس کو جہاں پڑا تھا اسی سائٹ پر پلیس کر دوں گی کیونکہ ماشاءاللہ وہاں اس کی گروہ بہت اچھی ہو رہی تھی تو جازت دیجئے اللہ حافظ ٹیک کیار تو ہمیں یاد رکھئے گا بائی بائی سوری آپ کو میں نے کہا تھا کہ میں ویڈیو کینٹ میں آپ کو اپنا دوسرا انجیر کا پلانٹ دکھاؤں گی تو یہ دیکھئے یہ دوسری ویڈی ہے اور ماشاءاللہ بہت بڑے سائز کے اس کے لیوز ہو جاتے ہیں اور اس پر انجیر بھی بہت زیادہ آتے ہیں بہت فرس ٹائم آئے تھے تو وہ تو اس کا فرسٹ فروٹ تھا وہ گیر گیا انشاءاللہ اب میں نے اس کو اچھا فیٹیلائز بھی کیا ہوا ہے کارڈنگ مینیو ڈالا ہے اور مسٹرڈ کےک کا بھی ڈالا ہے لیکوڈ بنا کے اس کے علاوہ میں بنانا پیل اور انج پیل کے لیکوڈ بنا کے رکھتی ہوں وہ میں ان تمام پلانٹس کو ڈالتی رہتی ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچھی گروہ چل رہی ہے اوکے جی اللہ حافظ